اسلام علیکم پرائنٹ و بلکم تو میر چینلر کیسے ہیں آپ تب میک پڑتیوں خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں بلکتالے ایک میں آپ کو بہت ہی مزیدار ریسپ بتاؤں گی جس کا نام ہے چکن روز جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہماری ریسپ سب سے پہلے ہم لوگوں نے چکن لے لیا ہے اب ہم اس کو کٹ لگاتے جائیں گے اس طرح سے اسی طرح ہم دوسرے چکن کو بھی اس طرح سے کٹ لگا دیں گے الحمدللہ ہم لوگوں نے سارے چکن کو اچھی طرح سے کٹ لگا دیا ہے اب ہم نے ایک دیکچی میں پانی لے لیا ہے اب ہم اس میں چکن اٹ کرتے جائیں گے اور چکن کو بوائل ہونے کے لیے حمدللہ ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا چکن اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں اور یہاں جائیں گے اور یہاں جائیں گے ہمارا هذا چکے ہیں اور ہمارا ہے را ہمارا ہے اور ہمارا ہے یہ دیکھیں ہم نے سارے چکن کو اچھی طرح سے نکال لیا ہے ہم نے پوٹ کلر لے لیا ییلو اور ہم نے اس میں پانی مکس کر دیا اب ہم اس کو برش کی مدد سے اچھی طرح چکن پر لگا دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے لگا دینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اب بھی اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور مجھے بھی کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبگرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبگرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رچ کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو لگا دینا ہے اور اس پر بھی اس طرح سے پوڈ کلر لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو ایک ایک کو لگاتے اور سائٹ پر کرتے جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے لگا دیا ہے اب ہم اسی طرح اور لیتے جائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح اب ہم نے سارے چکن پر فوڈ کلر ایڈ کر دیں سب سے پہلے ہمیں ایک بھول لیں لیں گے اس میں ہم 3 ٹی سپون کون فلور اور 3 ٹی سپون میدہ ایڈ کر لیں گے اس طرح سے اب ہم اس میں لسان ادھرک کا پیسٹ آٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ٹکا مسالہ آٹ کر لیں گے مال ٹی سپون اب ہم اس میں ہلتھی ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون لائم مرچ ایڈ کر لیں گے لائم مرچ ایڈ کر لیں گے نمک ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون سویا سوس ایڈ کر لیں گے وان ٹی سپون چلی سوس ایڈ کر لیں گے وان ٹی سپون دہی ایڈ کر لیں گے ایک پیالی اس طرح سے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مرچ ایڈ کر لیں گے پاوڈر ایڈ کر لیں گے پانی ایڈ کر لیں گے این گے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں ہمارا مسالا چکرہ سے پینچے کا ہاں لیمو ایڈ کر لیں گے 1 یا 2 تی سپون اور اس کے اندر جو بھیج ہوتے ہیں اس کو نکال کر ہم اس کو مکس کر لیں گے اب ہم برش کی مدد سے چکن پر مسالہ لگاتے جائیں گے اب ہم نے ایک چکن لے لیا اور اس پر ہم اس طرح سے اچھی طرح اس پر مسالہ لگاتے جائیں گے یہ بہت ہی جھٹ پر ٹیار ہونے والی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مسالہ لگا لیا ہے اب ہم اس کی بیک سائٹ پر لگائیں گے آپ چاہیں تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی مسالہ لگا سکتے ہیں مجھے برش سے صحیح لگا اس لئے میں نے برش کی مدد لے لی اب ہم اس کو سائٹ پر کرتے جائیں گے اور اگلا چکن لے لیں گے اس طرح سے اور اس پر بھی مسالہ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کی گھر اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو آپ یہ ان کے آگے سائف کریں گے تو یہ ان کو بہت خوشی ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والی اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بھی مسالہ لگا لیا ہے اب ہم اس کو بھی سائٹ پر کرتے جائیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ لیک پیس یا جو فل مرگی چکن ملتا ہے اس پر بھی اس طرح سے روست تیار کر سکتے ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹی جو بوٹیاں ملتی ہیں اس پر بھی آپ کریں تو یہ ریسپی آپ کی تیار ہو جائے گی الحمدللہ یہ دیکھیں ہم نے سارے چکن پر اچھی طرح سے مسالہ لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ایک پیاری سی فرائی پان لے لی اس میں ہم لوگوں نے کوکنگ آئل ایڈ کر لیا آئل کو ہم نے صحیح اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر لیں گے چکن پر دو سے تک پکا لیں گے کیونکہ ہم لوگ اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ ہمارا چکن پہلے سے بوائل ہو چکا ہے اس لئے ہم اس کو جسٹ کلر دیں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا کلر آیا ہے یہ کھانے میں بھی ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم اسی طرح ایک اور چکن ایڈ کر لیں گے اس میں اب جد اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ ایک طرف پکا لیں گے دو سے تین منٹ دوسری طرف پکا لیں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے سائیڈ چینج کر لیں گے ہمارا چکن روز کیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ بھی اس کو ضرور فرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگیے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مطبئیے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دیں اب مجھے دیتی اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ